بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امیدہو سب خیروافیت سے ہوں گے بچکن پارٹ تھرٹی آنت پال کو اپنے منصوبے کی ناکامی سے زیادہ سلطان کی تحقیر آمیز جواب کا کلک تھا وہ ایک سال تک محمود سے راجہ جے پال کی شکست اور اپنی توہین کا انتقام لینے کے لیے مختلف تدبیریں سوچتا رہا پھر جب خیراج ادا کرنے کی مکررہ تحریک آئی تو آنت پال نے بیق وقت دو خوفناک منصوبے ترتیب دیئے پہلا منصوبہ یہ تھا کہ آنت پال نے اپنے باپ کی آخری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے دو حسین و جمیل وشکنیاؤں یعنی زہریلی لڑکیوں کا انتخاب کیا وشکنیاں قدیم ہندوستانی راجاؤں اور جاگیرداروں کا بڑا خوفناک سازشی ہتھیار تھا ان زہریلی لڑکیوں کو کسی ماہر طبیب کی نگرانی میں بچپن سے سانپوں کے زہر کا عادی بنا دیا جاتا تھا پھر جوان ہونے کے بعد یہ لڑکیاں ایک مخصوص کمرے میں سانپوں کے ساتھ رہتی تھی اور وہ زہریلے ناگ انہیں دن رات ڈستے رہتے تھے آخر اس طویل عمل کا یہ نتیجہ برامد ہوتا کہ ان لڑکیوں کی سانسے تک زہریلی ہو جاتی ہندوستان کے راجہ اور بڑے جاگیردار اپنے دشمنوں کی ہلاکت کے لیے ان زہریلی لڑکیوں کو استعمال کرتے تھے اس طرح ان پر قتل کا الزام بھی نہیں آتا تھا اور وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے مقصد میں کامیابی بھی حاصل کر لیتے تھے اس انوخے قتل کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وشکنیاں تحفے یا نظر کے طور پر مخالف حکمران کی خدمت میں پیش کر دی جاتی اور پھر وہ عباش فرما روان لڑکیوں کی زہریلی سانسوں کا شکار ہو جاتا تھا اندپال نے بھی محمود کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے بڑی تلاش کے بعد بے مثال حسن رکھنے والی دو وشکنیاں منتخب کی اور انہیں بڑے انام و اکرام کا لالچ دے کر اپنے کارندوں کے ساتھ روانہ کر دیا اندپال نے ایک بار پھر اپنے طویل خط میں سلطان محمود کی وفاداری کا اقرار کرتے ہوئے لکھا تھا شاہا میں آپ کے بکشے ہوئے طوکے گلامی کو اپنی گردن سے کبھی جدہ نہیں کروں گا یہ میرے لئے دنیا کا سب سے قیمتی زیور ہے پھر اندپال نے خراج کی بروقت ادائیگی کے بارے میں تحریر کرنے کے بعد لکھا تھا میں حضور کی خدمت میں اپنے دربار کی باکمال متربائیں بھیج رہا ہوں یہ دونوں لڑکیاں رکس و موسیقی کی فن میں اپنا سانی نہیں رکھتی جب سلطانِ والا حشم شمشیروں کی جھنکار سنتے سنتے تھکن محسوس کرنے لگے تو ان دو شیزاؤں کے نغمہ جانفزہ کو سماعت کا شرف بکشیں اور جب آلی جاہ خون کے دریا دیکھتے دیکھتے بے کیفی کا شکار ہو جائیں تو ان سیم تنوں کا رکسِ ہوش ربا دیکھیں کہ اس طرح حضور کے آساب کو سکون بھی حاصل ہوگا اور نئی توانائی بھی آنت پال نے خط کے آخر میں اپنے دوسرے فتنہ انگیز منصوبے کی ابتدا کرتے ہوئے لکھا تھا یہ گلام سلطان کی بارگاہ جلال میں فریادی ہے کہ بھاٹیا کا حکمران راجہ بجے راؤ میرا علاقے پر قبضہ کر کے مجھے پنجاب کی حکومت سے بے دخل کر دینا چاہتا ہے میں نے اسے بارہا سمجھانے کی کوشش کی کہ آنت پال والی غزنی کا ذر خرید گلام ہے اس کے سوا کچھ نہیں مگر وہ درندہ صفت راجہ میری ایک نہیں سنتا بلکہ حضور کی شان میں ایسے نازبہ کلمات استعمال کرتا ہے کہ اگر میں ان لفظوں کو اپنی زبان پر لاؤں تو میرے ہونٹ چل کر رہ جائیں اور اگر تحریر کروں تو یہ ناپاک ہاتھ گل کر دیے جائیں راجہ بجے راؤ راجہ جے پال سے بھی زیادہ طاقتور حکمران تھا اس لئے آنت پال کی دلی خواہش تھی کہ بجے راؤ اور سلطان محمود آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو جائیں پھر وہ اپنے دونوں سے سکتے ہوئے حریفوں کے جسموں کو رونتا ہوا آگے بڑھ جائے یہی سوچ کر اس نے یہ خوفناک اور پہچیتا منصوبہ بنایا تھا محمود نے بڑی حیرت سے راجہ آنت پال کی بھیجی ہوئی زہری لڑکیوں کی طرف دیکھا اگرچہ والی غزنی ایک مضبوط کردار کا انسان تھا لیکن وہ بھی وشک نیاوں کے حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا سردار امین الدین راجہ آنت پال کے اس خوفناک تحفے کو دیکھ کر چونک اٹھا تھا پھر وہ گہری نظروں سے سلطان محمود کے چہرے کا جائزہ لینے لگا والی غزنی نے بس چند لمحوں کے لیے ان لڑکیوں کو بہت انہماک سے دیکھا تھا اور پھر راجہ آنت پال کا طویل خط پڑھنے لگا تھا وشک نیاوں کی موجودگی نے پورے دربار کو ایک جذباتی حیجان میں مبتلا کر دیا تھا تمام عمرائے سلطنت، سرداران قوم، درباری، خدمتگار اور محافظ زپاہی کبھی ان بے مثال حسن رکھنے واری لڑکیوں کو دیکھتے اور کبھی اپنے سلطان کے بدلتے ہوئے چہرے کو کبھی محمود کے ہونٹوں پر ایک تمسکر آمیز ہنسی اُبھرتی اور کبھی چہرے پر شدید ناغواری کا رنگ نمائع ہو جاتا پھر اہل دربار نے دیکھا کہ والی غزنی کا چہرہ غصے سے تم تمانے لگا یہ راجہ بجے راؤ کون ہے امین الدین؟ سلطان محمود کہرناک لہجے میں اپنے سالار سے مخاطب تھا سردار امین الدین اپنی نشیست پر کھڑا ہوا اور ٹھہر ٹھہر کر کہنے لگا بجے راؤ ایک طاقتور راجہ ہے اور بھاٹیا اس کا پائے تخت ہے بھاٹیا کیسے علاقے میں ہے محمود نے اسی شرربار لہجے میں دوسرا سوال کیا بھاٹیا ملتان کے قریب ایک مقام ہے جسے بجے راؤ نے اپنا دار الحکومت قرار دیا ہے سردار امین الدین نے وضاحت کی آنند پال نے لکھا ہے کہ بجے راؤ اسے ہمارا گلام تسلیم نہیں کرتا محمود کے چہرے کی تمتماہت کچھ اور بڑھ گئی تھی اور آنند پال نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ بجے راؤ ہماری شان میں نازیبہ کلمات استعمال کرتا ہے کیا وہ اپنی زندگی سے اتنا بیزار ہے اور کیا اسے اپنے علاقے کی سلامتی عزیز نہیں سردار امین الدین کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا اور پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا میں آنند پال کی کسی بات پر اعتبار نہیں کرتا وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ جھوٹا اور مکار ہے براہ کرم سلطان اس معاملے کی مکمل تحقیق کرائے اور پھر بعد میں حالات کے مطابق قدم اٹھائے سلطان محمود نے بہت گوھر سے سردار امین الدین کی طرف دیکھا پھر پلٹ کر آنند پال کی بھیجی ہوئی وشکنیاؤں کے حسن بلاخیز کا جائزہ لینے لگا تمام حاضرین دربار کی نظریں والی غزنی کی آنکھوں کا تعاقب کر رہی تھی محمود اپنی نشست پر بیٹھے بیٹھے اچانک مڑا اور اہل دربار کے انہماک کا مشاہدہ کرنے لگا حاضرین میں سے اکثر کی نگاہیں ان لڑکیوں کے تابناک چہروں پر مرکوز تھی جنہیں آنند پال نے فتنہ گری کے لیے استعمال کیا تھا آنند پال کو نہیں معلوم کہ ہم رکس فنا اور رکس شمشیر کے سوا کوئی تیسرا رکس نہیں دیکھتے یک ایک سلطان محمود کی پر جلال آواز دربار میں گونچنے لگی اور وہ نادان یہ بھی نہیں جانتا کہ میدان جنگ میں تلواروں کی جھنکار، توکو سلاسل کا شور اور عالم نظام گرفتار دشمنوں کی چینکے ہی ہماری موسیقی ہے اور اس موسیقی کو سن کر ہمیں بہت گہری نیند آتی ہے یہ کہہ کر والی غزنی نے ایک بار پھر اہل دربار کے چہروں کو غور سے دیکھا تمام حاضرین اس درپردہ تنبیہ کو سن کر اپنی اپنی جگہ سنبھل گئے تھے آنند پال کو یہ بھی خبر نہیں کہ ہم ایسی کوئی افیون استعمال نہیں کرتے جسے خواہ کر قوموں کے آساب بوجل ہو جاتے ہیں اس کے بعد والی غزنی نے اپنے ایک خصوصی خدوتگار کو حکم دیتے ہوئے کہا ان دونوں لڑکیوں کو شاہی حرم سرا کی کنیزوں میں شامل کر دو فی الوقت ہم راجہ بجراؤ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہیں اور اسے گستاکی کے انداز کس نے سکھائے ہیں پھر سلطان محمود نے بھاٹیا کے حاکم کو ایک مقتصر سا خط لکھا وہ مختوب سلطانی کیا تھا ایک کہر نامہ تھا بجراؤ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آنند پال بھی ہمارا گلام ہے اور ہمارے گلام اہل ہند کے لیے کسی خود مختار شہنشاہ کا درجہ رکھتے ہیں اس لیے تجھ پر لازم ہے کہ تُو بھی آنند پال کے سامنے جھک جا اور بے درےگ ہماری گلامی کا توک اپنی گرتن میں ڈال لے کہ اب تیری نجات کا یہی ایک راستہ باقی رہ گیا ہے دراصل آنند پال کے سامنے جھکنا ہمارے ہی سامنے جھکنا ہے اور پھر جب تُو پوری طرح جھک جائے گا تو پھر اس ناپاک زبان کو کٹ کر ہمارے روبرو پیش کر دینا اس طرح تیرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور اگر تُو اپنے آپ کو یہ عذیت نہ پہنچا سکے تو دربار سلطانی میں حاضر ہو کر اپنی دستار ہمارے قدموں میں رکھ دینا اور ہماری شان میں ایک طویل قصیدہ پڑھنا تاکہ ہمارے کہر کی آگ آہستہ آہستہ بج جائے اور تجھے کسی گوشہ زمین میں پناہ مل سکے سلطان محمود کا خط پڑھ کر راجہ بجے راؤ اپنے ہوش و حواظ خو بیٹھا راج پوت ہونے کے سبب پہلے ہی اس کے خون میں حدت زیادہ تھی والی غزنی کی آتشی تحریر پڑھی تو دلو دماغ جل اٹھے پھر بجے راؤ نے زمانہ قدیم سے تیشدہ آداب سفارت کو پامال کر ڈالا اور بھرے دربار میں سلطان محمود کے سفیر کی زبان کارتی اپنے سلطان سے کہہ دینا کہ یہی اس کے خط کا جواب ہے راجہ بجے راؤ کے لہجے میں نفرت و کہر کی آگ برس رہی تھی محمود کے سفیر نے ایک نظر اپنے سینے کی طرف دیکھا پیراہن کے سامنے کا حصہ خون میں ڈوب گیا تھا پھر اس نے اپنی کٹی ہوئی زبان کی جانب نگاہ کی جو دربار کے فرش پر پڑی تھی سلطان کا سفیر آہستہ آہستہ جھکا اور اس نے اپنی بوریدہ زبان کو اٹھا لیا ہاں یہ زیادہ بہتر ہے دربار میں راجہ بجے راؤ کا وحجیانہ کہہ کہا گونجا تو اپنے ہی ہاتھ سے اپنی زبان سلطان کو پیش کر دینا اپنے فروا روا کا طرز عمل دیکھ کر دوسرے سردار بھی بلند کہہ کہوں کے ساتھ ہنسنے لگے محمود کے سفیر نے گھوم کر دربار کے ایکے گوشے پر نظر ڈالی پھر عجیب سی نگاہوں سے بجے راؤ کو دیکھنے لگا جیسے راج پوت حکمران سے کہہ رہا ہو کہ میں سلطان محمود کا سفیر ہوں اور میری زبان اہل غزنی کی زبان ہے اور جس کا حساب انقریب سلطنت بھاٹیا سے طلب کیا جائے گا راجہ بجے راؤ اور اس کے بدمست درباری غزنی کے نمائندے کی آنکھوں کا مفہوم سمجھنے سے کاثر تھے وہ تو سلطانی سفیر کی اس حرکت کو بیچارگی کا ایک تماشا سمجھ رہے تھے محمود کے قاسد نے بوریدہ زبان کو اپنے دستار میں رکھا اور غزنی کی طرف روانہ ہو گیا ابھی غزنی کا سفیر راستے میں تھا کہ محمود کو اندپال کی بھیجی ہوئی خوبصورت کنیزوں کا خیال آ گیا پھر اس نے ایک رات تنہائی میں ان دونوں وشکنیاؤں کو طلب کر لیا تم کون ہو اور یہاں کس مقصد کی تکمیل کے لیے آئی ہو سلطان محمود کا لہجہ بڑا جارہانہ تھا وشکنیاؤں نے آج بہت قریب سے والی غزنی کو دیکھا تھا محمود کے جاہو جلال نے زہریلی لڑکیوں کے دلوں پر لرزہ تاری کر دیا وہ کامپتی آوازوں میں بتانے لگی ان کی آمد کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے رکھس و موسیقی سے سلطان کا دل بہلا سکیں تم جھوٹ بولتی ہو محمود اچانک غصبناک نظر آنے لگا تھا اندپال خوب جانتا ہے کہ رکھس فنہ کے سوا ہمیں کوئی رکھس پسند نہیں اور شمشیروں کی جھنکار کے سوا کوئی ساز ہماری سماعت کو متاثر نہیں کر سکتا وشکنیاؤں نے پھر وہی بہانہ تراشا اگر تمہاری جگہ کوئی مرد ہوتا تو ہمارے کہر کے خوف سے اس کی زبان سینے میں چھپے ہوئے ایک ایک راز کو اگل چکی ہوتی مگر کیا کریں کہ ہم تم جیسی مجبور و بے قس عورتوں پر جبر نہیں کر سکتے اس لئے صبح ہی صبح غزنی کے حدود سے نکل جاؤ محمود کے لہجے کی تپش آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی ہمارے سپاہی تمہیں باحفاظت لاہور پہنچا دیں گے جب تم اندپال کے سامنے جاؤ تو اس سے کہہ دینا کہ سلطان محمود کے مراتب میں بہت فرق ہے اگر اسے اپنی گلامی کے اظہار کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر وہ ہمارے شایان شان کوئی تحفہ بھیجے افلاسوں اور مجبوریوں کی زنجیر میں جکڑی ہوئی کنیزیں ہمیں پسند نہیں اتنا کہہ کر سلطان محمود نے اپنے خادم خاص کو آواز دی جو تمام رات والی غزنی کی خوابگاہ کے دروازے پر پہرا دیا کرتا تھا خادم خاص حاضر ہوا تو والی غزنی نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا ان کی جھولیاں اشرفیوں سے بھر دو تاکہ اندپال کو ہماری بکچشو سروت کا اندازہ ہو سکے پھر جیسے ہی خادم خاص الٹے قدموں خوابگاہ سلطانی سے باہر نکلا دونوں لڑکیاں سجدے میں گر کر آہوزاری کرنے لگی سلطان ہمیں اپنے قدموں میں جگہ دے دیجئے کہ ہم دنیا کی سب سے زیادہ مظلوم عورتیں ہیں وشک نیائیں بڑے جاگداز لہجے میں فریاد کر رہی تھی ہماری زندگی ایک محیب جنگل کے ماند ہے کہ جہاں سے کبھی کوئی مسافر نہیں گزرتا ہم آرزووں کا ایک ایسا سہرہ ہے کہ جہاں کبھی کوئی بادل نہیں برسا ہندووں کا وحشیانہ نظام ہمیں برسوں سے گیلی لکڑی کی طرح سلگا رہا ہے ہم نے اپنے آقاؤں سے بارہا ان کے رحم و کرم کی بھیق مانگی تھی کہ وہ ہمیں سوخی گھاس کے ماند ایک مرتبہ جلا کر راک کرتے مگر وہ سنگدل نہ ہماری آنکھوں سے بہتی ہوئی آنسووں کی دھار دیکھتے ہیں اور نہ ہمارے ہونٹوں سے اُبھرنے والی چیخیں سنتے ہیں کچھ دن پہلے جب ہم نے غزنی کی زمین پر قدم رکھا تھا تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی بیچین آتما کو مقتحاصل ہو گئی ہو ہم نے آپ کی مملکت میں داخل ہو کر پہلی بار اس زندگی کے کچھ خواب دیکھے تھے جو بچپن میں ہی ہم پر حرام کر دی گئی تھی سلطان آپ کو آپ کے خدا کا واسطہ ہمیں اس دوسر کی طرف دوبارہ نہ بھیجئے کہ جہاں انسان دن رات جلتا ہی رہتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی آگ کے عذاب سے نجات حاصل نہیں ہوتی لاہور واپس بھیجنے سے تو کہیں بہتر ہے کہ آپ ہمارے قتل کا حکم جاری کر دیں یا پھر ایسی آگ بھڑکا دیں جس میں راجہ جیپال جل کر مر گیا تھا یہ آپ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہوگا ہم ستم رسیدہ لڑکیاں آپ کی بکشی ہوئی موت کو انعام سمجھیں گی جو آج تک دنیا کے کسی حکمران نے اپنی کنیز کو نہیں دیا ہوگا اے دیالو حکمران ہمیں موت دیجئے صرف موت اور موت کے سوا کچھ نہیں وشکرنیاؤں کی فریاد اتنی لرزہ خیز تھی کہ والی غزنی سناٹے میں آ گیا سیدھی کھڑی ہو جاؤ اور اپنی رودادِ علم حرف با حرف بیان کرو سلطان محمود کا لہجہ بدل گیا تھا اور آہنی آساب رکھنے والا فرما رواں کسی قدر مستریب نظر آنے لگا تھا وہ کون ستمگر ہے کہ جس کے مظالم کے خلاف تم ہمارے انصاف اور رحم و کرم کو آواز دے رہی ہو ہمیں بتاؤ کہ وہ جفاکار کون ہے اور اس نے تم مجبوروں کو کس کس طرح ستایا ہے تم یقین رکھو کہ ہماری مملکت جبر و تشدد کی دھوپ میں جلنے والوں کے لیے سب سے محفوظ سائبان ہیں دونوں وشکنیاؤں نے بہتے آنسووں اور لرستی آوازوں کے ساتھ اپنی نامراد زندگی کی علم ناک کہانی سنائی اور پھر یہ راز بھی فاش کر دیا کہ راجہ انت پال ان کے ذریعے والی غزنی کو ہلاک کرانا چاہتا تھا لڑکیوں کی زبانی یہ عجیب انکشاف سن کر سلطان محمود حیرت زدہ رہ گیا نا قابل یقین نا قابل یقین والی غزنی نے جوش اس طرح میں اپنی کرسی کے بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا پھر فوراں ہی اس نے سردار امین الدین کو بھی اپنی خلوتگاہ میں طلب کر لیا سردار امین الدین غور سے سنو یہ لڑکیاں کیا کہتی ہیں ہمیں تو ان کی باتوں پر یقین نہیں آتا سلطان مجھے تو ان لڑکیوں کو دیکھتے ہی انت پال کی نیت پر شک ہو گیا تھا مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مکار گیدڑ شیر غزنی پر یہ حربہ استعمال کرے گا سردار امین الدین نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا یہ لڑکیاں حرف با حرف سچ کہہ رہی ہیں ان کی باتوں میں کوئی خوٹ نہیں ہے پھر اس نے بھاٹیا کے حاکم راجہ بجراؤ کے بارے میں بھی جھوٹ کہا ہو گا سلطان محمود کچھ سوچتے ہوئے بولا کہیں اس طرح وہ حرامکار مجھے اور بجراؤ کو لڑا کر خود تو کوئی سیاسی فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتا کرسی کے دونوں بازوں پر والی غزنی کے ہاتھوں کی گریفت مضبوط ہو گئی تھی اور پیشانی پر کئی شکنیں اُبھر آئی تھی اس نے اپنے خط میں لاہور آنے کی دعوت بھی دی تھی تاکہ اس کی ریایہ ہمارا دیدار کر سکے ہم اس کی یہ چال تو سمجھ گئے تھے کہ وہ بے مثال دعوت اور شاندار استقبال کے بہانے ہماری پشت پر وار کرنا چاہتا ہے مگر ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ان کنیسوں کے ذریعے بھی ایک عجیب و غریب چال چلے گا یکہ یک والی غزنی کے چہرے پر آتیش جلال بھڑک اٹھی سردار امین الدین کیا تمام برہمن اس قدر بد اہد اور وعدہ فراموش ہوتے ہیں آنند پال کا باپ جے پال بھی اسی طرح ہمارے پنجائے جبروت کی زد میں آ جانے کے بعد لومڑیوں کی طرح چور مچا مچا کر ہمارے رحم و کرم کو آوازیں دیا کرتا تھا اور جب ہم ترس خواہ کر اسے چھوڑ دیا کرتے تھے تو وہ دوبارہ ہمارے خلاف سازشے کرتا تھا آنند پال بھی اسی قسم کی حرکتیں کر رہا ہے اپنے خط میں وہ ہمارا سب سے زیادہ وفادار گلام نظر آتا ہے مگر اس کا طرز عمل کیسا منافقانہ ہے مازاللہ پوری براہمن قوم بزدل ہے سلطان سردار امین الدین نفرت آمی زلہجے میں کہا جو لوگ دیوتاؤں کا نام لے کر صدیوں سے بھیک مانگ رہے ہیں اور جن کی گزر اوقات کا داروں میدار معصوم و بے خبر انسانوں کے صدقہ و خیرات پر ہیں ان سے جردت و بیباقی اور چجات و مردانگی کی توقع کس طرح کی جا سکتی ہے یہ میری ہی قوم تھی جس نے براہمن کو براہمن بنایا ورنہ اس کے ہاتھوں میں ایک شکستہ کشکول اور ہونٹوں پر چند بھجنوں کے سوا کیا تھا کچھ بھی نہیں براہمن کبھی مرد میدان نہیں ہوتا وہ ہر آزمائش کے وقت میں اپنی آیاری سے تراشی ہوئی خندقوں کی پناہ ڈونڈتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے ذہنوں میں نفاق و انتشار کے بیج بوتا ہے اور پھر اسی تقسیم سے فائدہ اٹھا کر اقتدار و حکمرانی کی فصلیں کاٹتا ہے راجہ انتپال بھی اسی فریبکار نسل کا ایک نمائندہ ہے اور اس کے سارے عامال براہمنی فطرت کے این مطابق ہیں اب اگر آپ جیسا زیرک اور ہوشمند فرما روا انتپال کی باتوں پر اعتبار کرتا ہے تو مجھ جیسا کم فہم انسان سردار امیر الدین نے قصدن اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی سلطان محمود اپنے ایک جان نسار اور موتبر ساتھی کی باتوں پر مسکرانے لگا اور پھر یکا یک وشکنیاؤں سے مخاطب ہو کر بولا اے ہندو سماج کی ستائی ہووی مظلوم لڑکیوں ہم نے تمہاری داستان علم اپنے کریمانہ جذبوں کی پوری تعوانائی کے ساتھ سنی اب تم بتاؤ کہ والی غزنی تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے سلطان ہمیں اپنے دیش میں قیام کی اجازت کے ساتھ اس عذابناک زندگی سے نجات دلائیں دونوں زہریلی لڑکیوں نے بیق زبان کہا بس ہماری یہی ایک خواہش ہے کہ ہم سانپوں کی بچائے آدم ذات بن جائیں کہہش کوئی آئے اور ہمارے جسموں سے خوفناک زہر نچوڑ کر ہمیں دوبارہ سے انسان بناتے یہ کہتے کہتے دونوں لڑکیاں ایک بار پھر رونے لگی تھی والی غزنی نے اسی وقت شاہی طبیب کو طلب کیا اور دونوں لڑکیوں کی عجیب بیماری کا حال سنا کر سوالیہ نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگا جو علم تب میں یکتائے روزگار تھا سلطان محترم ایک طویل علاج کے بعد ان لڑکیوں کے جسم سے زہر کے اثرات ختم ہو جائیں گے شاہی طبیب نے پور امید لہجے میں کہا ہم تمہارے بہت شکر گزار ہوں گے والی غزنی نے شاہی طبیب سے اس انداز میں کہا جیسے خود سلطان پر احسان عظیم کیا جا رہا ہو پھر جب سلطان محمود نے وشکنیاؤں کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں نئی زندگی کے خواب رکساں تھے اور چہروں پر حیات نو کی سرکھی اُبھرائی تھی اس کے بعد محمود نے پنجاب کے راجہ کو ایک عجیب خط لکھا آنند پال ہمیں تمہاری غلامی کا یہ انداز بہت پسند آیا اس لئے ہم نے تمہاری غلامی کی سنت پر دوہری مہر لگا دی ہے اور ہم نے آج تک یہ درجہ اپنے کسی غلام کو نہیں دیا ہم انقریب تمہیں اس طرح شرف ملاقات بکشیں گے کہ ہمارا یہ انداز کرم ہندوستان کی تحریک کے سینے پر نقش ہو کر رہ جائے گا اور ہم نے تمہاری بھیجی ہوئی کنیزوں کو بھی قبول کر لیا اگرچہ تمہارا یہ تحفہ ہمارے شایان شان نہیں تھا لیکن اسے دیکھ کر یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ تم ہماری نمخواری کا حق ادا کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہے ہو یہ بات کسی حد تر خودشائن تو ہے مگر باعث تمانیت نہیں تم شب و روز آئینے میں ہمارے بخش ہوئے توکے گلامی کو دیکھا کرو یہاں تک کہ تمہارے پراغندہ دل و دماغ اور وحش زدہ روح بھی اس کے حلقہ اثر میں آ جائیں پھر ہم تم سے راضی ہو جائیں گے اور یاد رکھو انتبال کہ تمہارے لیے ہماری رضا ہی سب کچھ ہے جب میر منشی محمود کے الفاظ کرتاس پر منتقل کر چکا تو والیہ غزنی نے حکم دیا کہ مکتوب سلطانی کو باعواز بلند پڑھا جائے اس سے پہلے کہ میر منشی کی ہونٹوں کو جنبش ہوتی محمود چردار امین الدین سے مقاتب ہوا سنو میرے بھائی امین الدین گھوڑ سے سنو کہ ہم ایک ایار برہمن سے کس طرح ہم کلام ہوتے ہیں پھر جب سردار امین الدین نے سلطان محمود کا خد سنا تو حیران رہ گیا بظاہر والیہ غزنی کے الفاظ بہت سر تھے مگر ان میں نفرت و کہر کا آتش فشان چھپا ہوا تھا آج اس پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی تھی کہ محمود چدید حالت غزم میں بھی اپنے حواس نہیں کھوتا پہلے وہ دشمن کی کمزوریوں کا جائزہ لیتا ہے پھر ماحول کے تقاضوں کے مطابق اپنے حریفوں پر اتنی بھرپور ضرب لگاتا ہے کہ وہ ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں اور اگر اتفاق سے سنبھل بھی جائیں تو بس اس قدر کے کسی اپاہج انسان کی طرح سانس لے سکیں محمود پنجاب کے حکمران کے ساتھ بھی مستقبل میں ایسا ہی سلوک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر سلطانی سفیر کی واپسی نے والیہ غزنی کے کہر کے سلاب کا رخ بھاٹیا کی طرح موڑ دیا جب زبان بوریدہ سفیر دربار میں داخل ہوا تو مارائے سلطنت کو ایسا محسوس ہوا کہ کسر شاہی میں خوفناک زلزل آ گیا ہے جس کی چدت سے بامو در زمین بوس ہونے ہی والے ہیں تیری زبان کو کیا ہوا علیم الدین عجمی محمود نے شرر بار لہجے میں کہا اور اٹھ کر اپنی نشیست پر کھڑا ہو گیا علیم الدین عجمی تبریز کا رہنے والا ایک عالم و فاضل شخص تھا اسے کئی زبانوں کے ساتھ سنسکرت پر بھی عبور حاصل تھا اسی وجہ سے والی غزرین نے بھاٹیا کی سفارت کی ذمہ داری عجمی کے سپورت کی تھی علیم الدین کچھ دیر تر خاموش کھڑا رہا پھر اس نے اپنی دستار کھولی اور اپنی کٹی ہوئی زبان سلطان کے قدموں میں رکھ دی گوشت کا ایک ٹکڑا جو سوک کر خوشک ہو گیا تھا اور جسے دیکھ کر کوئی شخص بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ علیم الدین عجمی کی زبان ہے جس سے فساحت و بلاغت کے دریاں بہتے تھے تمام درباری ایک ناقابل برداشت حیجان میں مبتلا تھے پھر جب عجمی نے ایک کاغذ پر تمام واقعہ لکھ کر سلطان کی خدمت میں پیش کیا اور بلند آواز نقیب نے اس عبارت کو سر دربار پڑھا تو حاضرین کے دماغ لو دینے لگے اور رگوں میں دوڑنے والا خون جل اٹھا سلطان محمود کو کچھ دیر کے لیے سکتا سا ہو گیا تھا عجمی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بہت دردناک اور لرزا خیز تھا مگر عمرہ سلطنت نے اپنے فرما روا کو ایسی حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا اہل دربار فی الوقت عجمی کے غم کو بھول کر والی غزنی کی متحیر آنکھوں اور دھوان دھوان چہرے کو دیکھنے لگے بڑی سنگین صورتحال تھی تمام عراقین حکومت اپنے سلطان کے مزاج سے آشنا تھے کہ محمود تو وہ مرد آہند تھا جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائے کرتا تھا مگر آج عمیر غزنی کو یہ کیا ہو گیا تھا پھر بہت آہستہ آہستہ محمود کے چہرے سے رنج و علم کا دھوان چھٹا اور سلطان کے جاہو جلال کا حقیقی رنگ لوٹ آیا عجمی تیری زبان تو ہماری زبان تھی والی غزنی کی پرحیبت آواز سے پورا دربار گنج اٹھا علی مطین اس بدنصیب بجراؤ نے تیری نہیں تیرے سلطان کی زبان کاٹی ہے پورا شہر قبرستان میں تبدیل ہو جائے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں خدا بندے زلجلال کی قسم میں اس سے کم پر حسامند نہیں ہوں گا کہ بجراؤ کا سر کاٹ کر میری خدمت میں پیش کر دیا جائے اور اگر میرا کوئی جاہباز اسے پابندے سلاسل کر کے دربار گزنی تک پہنچائے تو یہ میری زندگی کا سب سے دل فرے منظر ہوگا محمود چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا اور پھر اپنے سفیر سے دوبارہ مخاطب ہو کر بولا علی مطین ہم تجھ سے راضی ہیں کہ تُو نے سفارت کا حق ادا کر دیا بے شک ہمارے کاندھوں پر تیری رفاقت و جان نساری کا بڑا بھاری بوجھ ہے مگر ہم ان قریب اس باریں گران کو اتار دیں گے اور پھر تُو خلی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ سلطان محمود غزنوی اہل وفا کو کس طرح سرفراز کرتا ہے اور تجھے اس بات پر بھی یقین آ جانا چاہیے کہ ہم اپنے جان نساروں کو زندگی کے پرخار راستے میں تنہا نہیں چھوڑ دیتے تُو زبان کٹ جانے کے بعد ہمارے ہلکہ اعتبار میں بلند ترین درجے پر فائز ہو گیا ہے عجمی تجھے یہ نیا منصب مبارک ہو سفیر علی مطین عجمی کے زرد اور اداس چہرے پر خوشی کی ایک تیز لہر اُبھری اور وہ احترامن نصف قد تک خم ہو گیا پھر کچھ دیر بعد دربار غزنی میں سلطان محمود کا نیا فرمان گونچنے لگا اپنے نیزوں اور شمشیروں کو چمکالو کہ ہم نے بجراؤ کی دعوت قبول کر لی ہے وہ بہت جلد اپنے سپاہیوں کا گوشت اور خون ہماری زیافت کے لیے پیش کرے گا اگرچہ تمہاری شمشیروں کے شکم بھرے ہوئے ہیں اور نیزوں کی زبانیں سیراب ہو چکی ہیں مگر اس بار ہم چاہتے ہیں کہ تم نافرمانو اور بدھ پرستوں کے خون کا پورا سمندر پی جاؤ اور ایک کترہ بھی پیاسی زمین کے لیے نہ چھوڑو کہ یہ ہمارے جاہو جلال اور شوک مار کا آرائی کی توہین ہوگی والی غزنی نے بڑے خوفناک انداز میں سلطنت بھاٹیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا